بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر یہ ایسے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور تریقی سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بوکلائیں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے لیمیٹریشن ایکٹ 1908 اور اس کے اندر آج ہم سیکشن فورٹین ڈسکس کریں گے اور اس میں پڑھیں گے کہ جب کوئی مقدمہ اگر کسی بندے سے ساون یا مسٹیک کی وجہ سے سوری اگر کسی رام فورم کے اندر غلط فورم کے اندر اگر وہ دائر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس کے اندر جو اس کا وط صرف ہوتا ہے یا کنزیوم ہوتا ہے اس سے متعلق سیکشن فورٹین کیا کہتی ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپڈیٹ پا جیسٹس کانڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکارجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نورے آپ اس کو بھی پریش کر دیں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹ آئنے ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر اب یہ سیکشن فورٹین یو ہے اس کے اندر لاب بنانے والوں نے لیمیٹیشن نیک کے اندر دو چیزوں کی وضاعت کی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس میں سوٹ اور اپیل کی بات ہے اور سوٹ اور اپلیکیشن کی بات ہے اگر کوئی بندہ اس کی دو ساتھ کلازز ہیں اگر کوئی بندہ کسی عدالت کے اندر سیول کورٹ کے اندر کوئی مقدمہ دائر کرتا ہے غلط فہمی کی بنا پر لیکن مقدمہ اس کا انٹائن ہے اس نے غلط فہمی کی بنا پر یا ساون یا کم علمی کی بنا پر یا لاعلمی کی بنیاد پر بونفائید نیک نیتی کے جذبے کے ساتھ اس نے انٹائن دعوی دائر کر دیا یا اس نے انٹائن اپلیکیشن میک ٹو کورٹ اور کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ یار یہ دعوی جو ہے یہ تو یہ عدالت سننے نہیں سکتی اور یہ اس کی تو جو ریزلیکشن ہی نہیں ہے یا اپلیٹ فورم کے اندر وہ مقدمہ جو ہے وہ لے کر جاتا ہے اپنا اپیل لے کر جاتا ہے اور ریم فورم کے اندر اس کو دائر کر دیتا ہے اور بعد میں اسے پتا چلتا ہے یا عدالت کو پتا چلتا ہے یا منٹین اپلیٹی کے کوئی شخص اس کے اندر اپلیکیشن موو کر دیتا ہے کہ جناب آپ کو تو جو ریزلیکشن ہی حاصل نہیں ہے اس طرح کا یہ مقدمہ حاصل نہیں ہے یہ تو یہ وانٹ آف جو ریزلیکشن کے درخواست آگئی کہ یہ منٹین اپلیٹی کے درخواست آگئے کہ یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں جناب نہیں چل سکتا تو پھر وہ بندہ اگر اس نے اپلیکیشن موو کی ہے اپلیکیشن سیول کورٹ کے اندر اور اس کی اپیل ہے یا مقدمہ اس مقدمہ اٹسیلف ہے یا مقدمے کی اپیل ہے تو وہ بندہ اگر وہ سی پی سی کے اندر جو پروی انڈی گئی ہے وانٹ آف جو ریزلیکشن کے لیے اگر وہ اپنا مقدمہ عدالت کی اجازت سے وہ دسپردار کرنا چاہتا ہے تو عدالت اس کو وہ پرمیشن گرانٹ کر دیتی ہاں بھئی ٹھیک ہے کہ آپ اس کو پراپر فورم کے اوپر لی جاؤں لیکن اس کے اندر شرچ یہ ہے کہ چاہے وہ سوٹ ہے چاہے وہ اپلیکیشن ہے چاہے وہ اپیل ہے چاہے وہ ریویو ہے ریوین ہے جو بھی ہے چاہے سیول کورٹ کے اندر سوٹ ہے یا اپلیکیشن ہے یا اپلیکیشن ہے یا اپلیک فورم کے اوپر کوئی اپیل ہے تو اس میں تین چار چیزوں کا وہ جو ایک خیال لکھا جائے گا سب سے پہلی بات چاہے کہ وہ جو کاؤز آف ایکشن ہے وہ وہ سیم رہنی چاہیے اگر غلط عدالت کے اندر آپ نے مقدمہ دائر کر دیا یا درخواست دائر کر دی یا اپیل دائر کر دی اپلیک فورم کے اوپر تو آپ کے جو کاؤز آف ایکشن ہے وہ سیم رہنی چاہیے دوسری بات جو ہے کہ اس کے اندر وہ سیم پارٹیز ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کی کاؤز آف ایکشن بھی سیم ہے اور اس کے اندر جو پارٹیز ہیں وہ بھی سیم ہیں اور جو وہ تیریٹوریل جو ریزلیکشن جو ہے اس علاقے کے وہ جو عدالتیں انہیں کو حاصل ہیں اور اس میں دیفیکٹ آف جو ریزلیکشن جو ہے ایک ہی کوئیسن ہے تو اس کو دیفیکٹ آف کوئیسن کو سم اپ کرنے کے لیے غلط فورم سے درست فورم کے اوپر اپنا دعویٰ یا اپلیکیشن یا اپیل دائر کرنے کے لیے جب یہ یہ درخواست دائر کرے گا گوڈ فیت کے اندر جو اس نے پہلے ادعال کے اندر داخل کیا لیکن لعالمی اور کم علمی کی بنا پر وہ وانٹ آف جو ریزلیکشن یا منٹینیبیلیٹی کا کوئیسن آ گیا یا عدالت دیورنگ دیف پروسیڈنگ ہو سمجھ گئے کہ یہ میرے پاس اس کی جو ریزلیکشن نہیں ہے تو پھر عدالت جب وہ اپلیکیشن وہ کرتا ہے تو اس کے دعویٰ وہ اور دستبردار ہوتا ہے تو تو جب وہ نیا دعویٰ دائر کرے گا سیول کورٹ کے اندر یا وہ نئی اپلیکیشن دے گا سیول کورٹ کے اندر یا اپلیک فورم کے اندر وہ اپیل دائر کرے گا نئی اپیل دائر کرے گا پرانی سے دستبردار ہو کر یا پرانے دعویٰ سے دستبردار ہو کر تو پھر وہ جو عدالت ہے اس کے اندر اس کی لیمٹیشن کو کاؤنٹ کرے گی اور لیمٹیشن جو ہے ہمیشہ یہ رائز ہوتی ہے وہ ٹائم جو سیکشن تھری کے پہلے شیڈول کے کالم تین کے اندر دیا گیا ہے اس کے مطابق یا آپ کی جب کاؤنف ایکشن نرود ہوتی ہے اور اس کے بعد جو آپ نے جو ڈیٹ آف انسٹیوشن یہ ہوتی ہے کسی مقدمے کی یا اپیل کی تو اس کے درمیان جو پیریوڈ جاتا ہے اس کو وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور اس میں سے اگر یہ کچھ اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس سارے پیریوڈ کو یہ جو اس نے غلط فورم کے اندر اندر جو اس نے مقدمہ دائر کیا تھا اس کو ڈیڈک کر دے گی اور اس کے اندر پھر آگے تین وزاتی ہیں پہلی وزات یہ ہے کہ جب جس دن مدہی نے دعویٰ دائر کیا ہوگا اور یا جس دن اس نے اپیل دائر کی ہوگی تو یا جس دن وہ اس نے دسپرداری کی درماث دی ہوگی اور مقدمہ یا اپیل واپس دی ہوگی تو جب یہ کاؤنٹ کیا جائے گا پریسکراب پیریڈ آف لیمیٹیشن کو تو یہ دونوں دن بھی بیچ میں شمار کیا جائے گی ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا دوسری وزات یہ ہے کہ جب مدہی یا اپیلانٹ جو ہے بانٹ آف جوریزیکشن کے لیے درخواست پر انسسٹ کر رہا ہو یا اس کو وہ کانٹیسٹ کر رہا ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سماعت کی یا پروسیڈنگ کی ایک قسم ہے یا پروسیڈنگ کا تسلسل ہے ایکٹ آزا کے تحت یا سیکشن آزا فورٹین کے تحت اور تیسری وزات یہ ہے کہ جو مس جائنڈر اپنے پارٹیز ہیں اور جو ان کے کاؤنٹ آفیکشن ہیں یہ اس ایکٹ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ دونوں دیس ٹو ویل آلسو بی کنسیڈر لائک نیچر یہ جو ہے یہ جو وہ جو چیزیں ہیں وہ لائک نیچر ہوں گی یہ اس کے اندر آئیں گی مس جائنڈر یا کاؤنٹ آفیکشن کے تحت یہ لائک نیچر جو ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا یعنی کہ ڈیفیکٹ آف جوریسڈکشن کے زمرے کے اندر ان کو بھی لائک نیچر کنسیڈر کیا جائے گا تو دوستو میں سمجھتے مراج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو کلیر ہو گیا سمجھ آگئی ہے تو قائم لے آپ اس کو شیئر کریں اس کو لائک بھی کریں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت تیجئے اللہ حافظ انڈری شیورڈر مجھے نیچر